اور بات مکمل ہے ایک عالم دین جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر پڑھا اور وہاں سے پڑھ کر فلسطین پہنچے وہ عالم دین تھے ان کے ساتھ کیا کچھ گزرا اور نتیجے میں اب جب وہ حالات سے دوچار ہیں تو انہوں نے خط لکھا ہے وہ خط عالم اسلام کے نام ہے ایک ایک لفظ اس کا آپ کے دل کی دنیا پہ دستک دے گا توجہ سے سماعت کریں کہتے ہیں خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے آگے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پرے دوست امید کرتا ہوں تم خیر و آفیت سے ہوں گے دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوں گے سردی آنے والی ہے تو لحاف اور گرم کپڑے علماریوں سے اتار لینا تاکہ تھنڈی ہوائیں تمہاری صحت پر اثر انداز نہ ہو مخملی چادنیں بچھا لینا کہ تمہارے پاؤں تھنڈی زمین کے عادی نہیں ہیں آگے لکھتے ہیں تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں ہم سب بخیر و آفیت ہیں بس کلات برابر والی عمارت پر مزائل آگیرہ جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی ملبے تلے دفن لاشوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں بارود کے کچھ ذرات آنکھ میں لگنے کی وجہ سے میری آنکھوں کی میری ماں کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے آگے کہتے ہیں بھاری ستون کندے پر گرنے سے میرا ایک بازو تن سے جدہ ہو گیا دوسرے ہاتھ سے تمہارے نام یہ خط لکھ رہا ہوں بابا پڑوسیوں کی خیر خبر لینے گئے ہیں امید ہے کہ تھوڑی دیر میں ان کا لاشا صحیح سلامت گھر پہنچا دیا جائے گا اور وہاں پرسو ہی اور ہاں آگے کہتے ہیں اور ہاں پرسو ہی ایک چاند سے بچے نے میری بہن کے گھر جنم لیا کل سے ہی میرے پہلوں میں سویا ہوا ہے سر کا اگلا حصہ کھلا ہوا ہے جہاں اب کچھ خون جمع ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے سوچا تھا جب بولنے لگے گا تو پہلے میرا نام پکارے گا لیکن ابھی تو صحیح سے رونا بھی نہیں سیکھا تھا کہ سو گیا خیر اٹھ جائے گا ابھی نہیں جب اسرافیل سور پھوکیں گے آگے کہتے ہیں سوچ رہا تھا ما جی کو ہسپتال لے کر جاؤں لیکن خبر آئی ہے ہسپتال میزائل کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور آٹھ سو روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں ایک ہفتے سے سبزی اور راشن دینے والا نہیں آیا سنا ہے اس کے گھر پر بھی بمباری ہوئی تھی اور اس کا خانوادہ اس کے ملبے تل دفن ہے ملبے پر کتبہ لگا دیا گیا ہے جس پر لکھا ہے عمت محمد کا مقبرہ آگے لکھتے ہیں کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا خیر یہ تو ہمارے یہاں روز مرہ کا معمول ہے تم پریشان مت ہونا اور سنا ہے تم تفسیر قرآن اور احادیث پڑھتے ہو ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا المؤمنوں کا جسد واحد پوری امت ایک جسم کی مانند ہے خط کے جواب میں اس کی تشریح ضرور لکھ دینا دعا ہے کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو آگے لکھتے ہیں اچھا سنو باہر ہیلیکاپٹر کی آوازیں آ رہی ہیں شاید اب ہمارے گھر کے گرنے کی باری ہے زندہ رہا تو تبہرے جواب کا منتظر رہوں گا اور اگر مر گیا تو میدان حشر میں تم سے جواب مانگوں گا اہلِ اسلام کو میرا بہت سارا پیار خط من جانب آلِ غزہ لاشو کا شہر اپنے مند کی دنیا میں دیکھئے آنکھیں کھولئے بصیرت کی دنیا میں جائیے چشمِ تصور سے سفر کیجئے یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوا ہوتا تو آپ پر کیا بیٹھتی ہے آپ نے اپنوں کے لاشے نہیں اٹھائے آپ نے پیدر پہ جنازے نہیں اٹھائے میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ بھی آپ اگر اب بھی آپ کو برانڈیٹ برانڈیٹ چیزوں کا شوق ہے اور اس کا حیزہ سوار ہے تو پہنو میں انکار نہیں کر رہا ہوں برانڈ پہنے آپ لیکن وہ پہنے جو آپ کے مسلمان بھائیوں کے لاشوں کا سامان نہ بنے وہ چیزیں استعمال کریں اور دیکھیں سوچیں جب آپ کسی مشروب کو پی رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حقیقت میں کسی فلسطینی کا خون پی رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ان معصوم فلسطینیوں کی حمایت ان کی محبت ان کی اعانت کے لیے قبول فرمائے اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے ان کے شہداء کو اللہ تعالیٰ قرب کے آلہ درجات نصیب فرمائے اور ان کے زخمیوں کو بیماروں کو اللہ پاک کامل شفا نصیب فرمائے وآخر دعوانہ اللہ مظرمائے